آجی قویسٹن مکمل ہوگیا آپ کے جی علی بھئی ہوگیا ہم لائیو سیشن میں سے سوال لیتا ہوں اسلامی بینوں کے جی دی سب سے پہلے تو میں یہ بھی روگ لینا دو تین منٹ میں بھی تھوڑا بول ہوں بھی اس وقت ہمارے سٹوڈنٹس بھی پریشان ہیں جو ملک کی پولٹیکل سیچویشن بنی وی ہے میں چاروں دو چار باتیں کر دوں ابھی یہ چانک مجھے ذہن میں آیا کیونکہ باہر لوگ نیچے کوئسٹنز بھی لکھ رہے ہیں اور میں پولٹیکل سیچویشن کے اوپر انہی معاملات میں بولتا ہوں جس کا کوئی تعلق دین کے ساتھ بن جائے ابھی تو ظاہر ہے کہ اس وقت ایک بڑے لیول کا تعلق اس حوالے سے بن چکے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے نفرت کر رہے ہیں میں اس میں مختصر میسیج یہی دھوں گا ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں اس وقت جو سیچویشن ہے اس میں پول رہے ہیں دیکھیں آج بھی خان صاحب نے کہا کہ کوئی کسی قسم کے آپ مظاہروں میں حصہ نہ لیں اب جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا غلط ہوا ہم دنکے کی چوٹ پہ کسی بھی ایکسٹرہ جوڈیشل ایکٹیوٹی کو جو کوئی بھی سیاسی جماعت کرے اورگنائز طریقے سے یا بغیر اورگنائز طریقے سے اس کو بالکل میں تو شروع سے کنڈیم کرتا ہوں آپ کو بتائیں بلکہ میں تو ریاستی داروں کی جو ایکسٹرہ جوڈیشل ایکٹیوٹیز ہیں ان کو بھی کنڈیم کرتا ہوں اب تو ماشاءاللہ انہوں نے کافی حد تک اپنے آپ کو دروس کر لیا جب وہ پرے چوبن کے اوپر تھے اور مذہبی جماعتیں ناؤسٹرہ ایکٹر ان کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی اور ان کو وہ یوز کرتے تھے اپنے مقاصد کے لیے اور جماعتیں ان کو یوز کرتی تھے اپنے مقاصد کے لیے میں اس وقت بھی کنڈیم کرتا تھا تو آج تو ماشاءاللہ ہماری سٹیٹ پولیسی بڑی اچھی ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ ان معاملات کو خوش سلوبی کے ساتھ تیہ کیا جائے اور دیکھیں میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ جس کے پاس پوسٹ ہے جس کے پاس طاقت ہے اس کی ذمہ داری بھی پڑ جاتی تو سب سے زیادہ ذمہ داری اس وقت پرائم میریسٹر کی ہے کہ وہ معاملے کو تھنڈے طریقے سے لے کر چلیں اس کے بعد چیف جسٹس صاحب کی ذمہ داری ہے اس کے بعد آرمی چیف کی اور باقی لوگوں کی بات میں جتنے پولٹیکل لیڈرز ہیں خواہ عمران خان صاحب ہوں مولان فضل الرمان صاحب ہوں آسفلی زرداری صاحب ہوں نواز شریف صاحب ہوں معاملات کو تھنڈے طریقے سے لے کر چلیں اور میں ریکویسٹ کروں گا ہاتھ جھوڑ کر اس ریکویسٹ کو ایک بڑے بھائی کی ایسیت سے یا چھوٹے بھائی کی ایسیت سے قمول کریں ہمارے ریاستی داروں کے لوگ ہمارے سیاسی لیڈرز خدا کے لیے جن بچوں نے جذبات میں آکے جو بھی ایکٹیویٹی پرفارم کی تو ظاہر ہے کہ ان بچوں کو اس لیول تک پہنچانے میں سارا وہ پروپیگنڈا تھا جو کسی زمانے میں ہمارے ریاستی داروں نے کیا یا ہماری پولٹیکل جماعتوں نے کیا ان بچوں کے مستقبل خراب نہ کریں ان سے غلطی ہو گئی ان سے ویڈیو بیان دلوالے خواہ کوئی کور کمانڈر کے گھر میں گھسا ہے یا جی ایش کیو میں گھسا ہے یہ بچے ہمارے ہیں یہ بچیاں ہماری ہیں ان سے اگر غلطی ہوئی ہے نا ویڈیو میں آکے یہ اپنی رجوع ریکارڈ کروائیں توبہ ریکارڈ کروائیں اس کے بعد بڑے دل کا ثبوت دیں ان کو معاف کریں مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے پوری زندگی اپنی سپائل کروانے اب ساتھ آٹھ آٹھ سال ان لوگوں نے جیلوں سے نہیں نکلنا اگر خدا نہ خواستہ ہمارے ریاستیداروں نے کوئی دشمنی نمانے کی کوشش کی اور ان کے اوپر کوئی اسلام وغیرہ ڈال دیا تو یہ چودہ چودہ سال کے لیے جیلوں میں ہے یار وہ بچے تھے جزماتی ہو گئے ان سے ایکٹیویٹی پروفارم ہو گئی یار درگزر کریں اسے معافی منگوائیں ان کے ماں باپ کو بھی ساتھ کھڑا کریں وہ باقی ماں باپ کو بھی سمجھائیں کہ یار اپنے بچوں کو سیاسی لیڈرز کی قرمانی کی بھیٹھ نہ جڑھائیں اور نہ اس لیول پہ اتریں کہ آپ اس طرح کے معاملات کریں رٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج نہ کریں اور معاملات کو قانونن لے کر چلیں اس طرح کرنے سے اپنا مستقبل پر بات نہ کریں ایک ایف آئی آر کٹ گئی کوئی سرکاری نوگری نہیں بچوں کو ملنی کل کو انہوں نے جب باہر کے ملکوں میں جانا ہے تو بیزوں میں ان کے ساتھ پرابلمز آنی ہے اور کئی ایک پرابلمز ان کے ساتھ چھوڑی ہوئی ہے اور پھر بعض تو بچے ایسے ہیں جو واحد سمجھ لیں کفیل ہیں اپنے ماں باپ کے چھوٹے بہن بائیوں کے ان کے تو اب گھر اجڑ گئے نا یہ بڑے لوگ پھر آپس میں صلح کر کے بیٹھ جائیں گے میں آپ کو پہلی بزا رہا ہوں جتنے پولیٹیکل لیڈرز ہیں ریاستی داروں کے لوگ ہیں آلٹی میٹی انہوں نے آپس میں صلح کر لے لی ہیں یہ جتنے آپ کو پولیٹیکل لیڈرز بڑے بڑے نظر آ رہے ہیں گرفتار ہوئے میں عمران خان صاحب کی جماعت کے کچھ عرصے بعد ایک ایک کر کے ان سب کی زمانتیں ہو جانی ہیں اگر زمانتیں نہیں ہونی تو ان غریب بچوں کی نہیں ہونی ہیں جو اپنے پولیٹیکل لیڈرز کی محبت میں اس طریقے سے ایک قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور یہ ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں اور مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ ان کی اس ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کے جرم میں صرف ہمارے پولیٹیکل لیڈرز شامل نہیں ہیں بلکہ وہ تمام ریاستی داروں کی پولیسیز شامل ہیں جنہوں نے ان کی ٹریننگ اس طرح کی کی جب آپ نفرت دلائیں گے نا ایک دوسرے سے الٹی میٹلی انجام ایسا ہوگا گو اب ہمارے ریاستی دارے کہہ رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی لیکن اس غلطی کے صفائے کے لیے بڑا ٹائم چاہیے تو پلیس خدا کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا میں ویڈیو کے ذریعے بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں پرسنلی بھی جہاں جہاں میرا یعنی شنوائی ہے میرے سٹوڈنٹس تو آپ کو پتہ ہے ہر جگہ موجود ہیں میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا خدا کے لیے معافی کی رویش احتیار کریں یہ ہمارے پاکستانی بچے ہیں ان کے مستقبل نابر بات کریں ایک جذبات میں آکے انہوں نے ایسا معاملہ کر دیا یہ کوئی عادی کریمنلز نہیں ہے یہ آپ کا رائٹ ہے کہ انہیں ویڈیو میں لاکے معافی مدوا ہے یہ آپ کا رائٹ ہے ان کے ماں باپ کو بھی ساتھ شامل کریں وہ بھی ویڈیو میں آکے کہیں گے ہمارے بچوں سے غلطی ہوئی آدھا ہی حرکت نہیں کریں گے لیکن یہ حرکت آپ نے بالکل نہیں کرنی کہ ان پر کیسز آپ چلانے میں بلکل حق بجانے میں قانون اخلاقن نہیں ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اخلاقن ہیں تو سر جن جن لوگوں نے ان کی تربیت کی تھی نا جو آپ کے اداروں سے ریٹائیڈ ہو کے یاشی کی زندگی اس وقت گزار رہے ہیں نام لیے بغیر پرانے جتنے لوگ ہیں ان سب کے اوپر بھی یہی وہ خدمات قائم کریں جو ان بچوں کے اوپر آپ کریں گے اور اگر آپ ان پر نہیں کر رہے تو یار یہ آپ کے قوم کے بچے ہیں میں ہاتھ جوڑ کر ان تمام بچوں کی طرف سے میں معافی مدتا ہوں خدا کے لیے ان کا مستقل آپ نے تاریخ نہیں کرتی اللہ سے ڈرے ان کو اپنے بچوں کی طرح ٹری ہو رہا یہ میں بڑے درد کے ساتھ بات کر رہا ہوں میں نے یعنی اتوار کا انتظار بھی نہیں کیا ورنہ آپ کو پتا ہے میں اتوار والے دن اس طرح کی ورنڈک سور سمجھ کے اپنے دارے ارکم کی ٹیم سے پورا مشورہ کرنے کے بات کرتا ہوں لیکن میں بس اتنی گفتگو کر رہا ہوں کہ جس گفتگو کے ذریعے ایک سوفٹ پیغام بڑوں تک پہنچے خواہ وہ چیف جسٹس ہوں آرمی چیف ہوں یہ سب سے بڑا قوم کا جو ہے وہ پرائم نیسٹر ان تک خدا کے لیے پرانی دشمنیوں کو بلائیں ان بچوں کو معاف کر دینا آپ نے نہیں دیکھنا کہ یہ ہماری مخالف پارٹی کے ہیں یہ ٹرولنگ کرتے رہے ہیں یہ سوشل میڈیا پر ہمارے خلاف بات کرتے ہیں یار میں آپ کے سامنے ہونا مجھے ہزاروں مذہبی پیشواؤں کے لوگ قادیانی کہہ کے میری زندگی ورنیبل کر رہے ہیں لیکن میں ان کو بھی معاف کر دیکھوں اور آپ لوگ کی تو زندگی ورنیبل نہیں ہو رہی ہیں زیادہ بدنامی ہو رہی ہے دو چار دن فیس بک پہ کوئی گالی نکالے کا ختم اور میرے اوپر مولویوں کے پریسر کے ذریعے کیسی کیسی خطرناک دفعات لگائی جاتی ہیں وہ تو اللہ بھلا کرے ہمارے ریاستی داروں کا وہاں پہ جب جاتی ہے تو وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں اور وہ ایف آئی آرز فارغ ہو جاتی ہیں لیکن میرے چہرے کے اوپر کالک تو مل دیتے ہیں اس طرح کی دفعات لگا کے مجھے پبلی میں تو بھنگیبل وہ کر دیتے ہیں لیکن زیادہ میں برداشت کر رہا ہوں اس کے اگنس میں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ کسی مولوی کے اوپر جو ہے وہ یہ کر دیں اور یہ کر دیں وہ کر دیں میں اس طرح نہیں کرتا تو خدا کے لئے اگر میں یہ بات کر رہا ہوں تو یہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے ایک مسلمان کی حیثیت سے ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے اور زیادہ طرح تو آپ کے حیثیت ہیں جنہیں میں جھوڑا بھائی لگتا ہوں گا میری پر مشکل 45 years plus age ہے تو یہ میری request آپ نے قبول کرنی ہے اور انشاءاللہ اس کے نام میں میں انشاءاللہ مرتے دم تک ان تمام لوگوں کو اپنی دعاوں میں شامل رکھوں گا جنہوں نے میری request سن کے ان بچوں کو معاف کیا یہ میری آپ سے پرسنلی رہا تھا بس میں نے اتنی ارز کرنا تھا سبحان ربک رب العزت عمّا یسفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم حاسبنا حصابا یسیرا اللہم اننا نعوذ بکا من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والمماد وانشر فتنة المسیح دنجار اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسن وفی اللہ آخرت حسن وقینا عذاب النام اللہم احسن عاقبتنا فی الومور کلیہ واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد آمین